ارمی چیف جنرل آسم منیر وزیر دفاع خواج آسط نے کہا ہے کہ لندن کی ٹرین میں انہیں دھمکی دینے اور ویڈیو بنانے والا شخص یقینی طور پر تحریک انصاف کور کر تھا ایسی ویڈیو بنانا اور لوگوں کا تاکب کرنا انہی کا وطیرہ ہے لندن میں جیو نیوز سے گفتگو دہشتگرد وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں غیر قانونی وی پی این بند کیا جائے وفاقی وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو خط لکھ دیا کہا کہ وی پی این سے دہشتگرد بینک ٹرانزیکشنز اور دہشتگردی میں مدد حاصل کرتے ہیں اپنی شراخت اور باتشید چھپاتے ہیں وی پی این کو فہاشی اور توہین آمیز مواد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے دوسری جانے بلوچستان کے چند علاقوں میں موبائل فان اور انٹرنیٹ سویس آرزی طور پر معتل پی ٹی اے کے مطابق امن و امان کی صورتحال کی پیشن نظر مجازداروں کی ہدایت پر بلوچستان کے چند علاقوں میں موبائل فان اور انٹرنیٹ سویسز آرزی طور پر معتل کی گئی ہے سماغ کی بگڑتی صورتحال لاہور اور ملتان میں اگلے جمعے سے اتوار تک مکمل لاک ڈاؤن صورتحال مزید خراب ہوئی تو لاک ڈاؤن پہلے بھی لگ سکتا ہے پنجاب حکومت نے خبر ڈار کر دیا لاہور اور ملتان میں ہیلتھ امرجنسی لگا دی سینئر وزیر مریم اورنجزیب نے کہا سماغ ہیلتھ کرائیسز میں بدل چکا لاہور اور ملتان میں سکولز مزید ایک ہفتہ بند رہیں گے کالجز اور یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز ہوں گی ہیلتھ ڈیسک اور اسپتالوں میں سٹاف کی چھوٹیاں منسوک کر دی ہیں شہری موٹر سائیکل پر امرجنسی کے سوا باہر نہ نکلیں ماس کا استعمال لازمی کریں پچھلے ایک ہفتے میں پنجاب میں اس سانس کے امراض میں مبتلاہ 25 ہزار سے زیادہ مریض اسپتالوں میں لائے گئے ایک ماہ میں مریضوں کی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے اوپر چلی گئے وزیر محولیات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس تاہم محکمہ سہت نے اکتوبر میں مریضوں کی تعداد انیس لاکھ سے اوپر قرار دے دی کہاں اکتوبر میں انیس لاکھ چونتیس ہزار سے زیادہ افراد سانس کی بیماریوں میں مبتلاہ ہوئے دمے کے ایک لاکھ انیس ہزار سے زیادہ مریض سامنے آئے اب سے کچھ دیر پہلے تک لاہور چھ سو سنتیس ائر کالیٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست اسلام آباد دو سو چونسٹھ کے ساتھ دوسرے جبکہ راول پنڈی دو سو تریپن کے ساتھ تیس سے نمبر پر رہا لاہور میں پاکستان انجنئرنگ سروسز میں فضائی آلودگی سب سے زیادہ ایک یو آئے ایک ہزار دو سو اٹھارہ ریکارڈ آج اور کل بالائی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بارش کی پیشگوئی وزیراعظم شہباز شریف کے اپیل پر ملک کے مختلف شہروں میں نماز استسکاہ ادا کی گئی پنجاب میں اس موقع کی خراب صورتحال کے سبب چوبیس نومبر کو اسلام آباد میں شیڈیول صاف کنٹری اتلائٹکس چیمپینشپ ملتوی اتلائٹکس فیڈریشن آف پاکستان کے مطابق ایتلیٹس کی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایونٹ کو چند ماہ کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے بھارت سمیت شرکت کرنے والے تمام ممالک کو ایونٹ کے ملتوی ہونے کے بارے میں بتا دیا گیا بشرا بی بی سیاست میں نہیں آ رہی مگر وہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پارٹی تک پہنچائیں گی زرائقہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی بتائیں گی کہ بانی پی ٹی آئی کی کیا ہدایت ہیں انہوں نے گزرستہ روز پشاور سے ملک بھر کی تنظیم کو احکامات جاری کیے تھے بشرا بی بی نے آج شام پارٹی رہنماؤں کو پشاور میں ملاقات کے لئے بلایا ہے انہوں نے علیوہ خان کے قریب رہنے والے رہنماؤں اور پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کو مشاورتی عمل میں شامل نہیں کیا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بشرا بی بی سیاست میں حصہ نہیں لے رہی نہ لیں گی بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام پارٹی رہنماؤں تک پہنچانا تھا بشرا بی بی کے ذریعے پارٹی رہنماؤں تک پیغام رسانی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چادری کی ڈیالا جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو علی محمد خان نے کہا کل توشہ کھانا کیس ہائی کورٹ سے اڑ گیا جس طرح توشہ کھانا کیس اڑا اسی طرح ایک سو نبے ملین پاؤنڈ کا ریفرنس بھی اڑے گا دوسری جانب شیخ وکاس اکرم کا کہنا ہے کہ احتجاج صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ملک میں انصاف کے لیے ہے جس کو ہم نے پیغام دینا تھا ان کو پیغام پہنچا ہوگا پاک فوج کا ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات سے انکار صاف کہہ دیا کہ بانی پی ٹی آئی سے کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی برطانوی اخبار کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے جیل میں اسکری قائدت سے مذاکرات پر رضا مندی ظاہر کی تھی گارڈین میں شاہر ریپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی چند ماہ سے فوج سے باتچیت کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے غیر مشروع مذاکرات کی پیشکش بھی کی جس میں انہوں نے اپنی رہائی کے لیے فوج سے ڈیل کی کوشش کی تھی گارڈین کے ایک سوال پر بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اپنی گرفتاری سے اب تک ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے خواہ ہیں بانی پی ٹی آئی ماضی میں اپنی حکومت گرانے اور اپنی قید کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر آئیت کر چکے ہیں آئینی بینچ نے وفاقی محتصب کو ماضی میں لہور ہائی کورٹ کے جج کو توہین عدالت اور وارنٹ گرفتاری جاری کرنے پر جواب جمع کروانے کی محلت دے دی دوران سما جسٹس محمد علی مظہر نے کہا لہور ہائی کورٹ کے جج اور وفاقی محتصب دونوں نے ایک دوسرے کو توہین عدالت نوٹریسز جاری کیے سابق وفاقی محتصب یاسمین عباسی حکم امتناہ کے باوجود مقدمہ چلاتی رہی محتصب کی کاروائی توہین عدالت تھی جسٹس جمال مندخیل نے کہا ہم کیوں سابق وفاقی محتصب کی طرف جا رہے ہیں موجودہ وفاقی محتصب کو نوٹس کر دیں وہ آ کر بتا دیں گے جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ہائی کورٹ جج کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اس کا کیا ہوگا جسٹس جمال مندخیل نے کہا موجودہ محتصب آ کر بتا دیں گے وہ معاملہ چلانا چاہتے ہیں اب واپس لینا چاہتے ہیں عدالت نے وفاقی محتصب کو معاملے پر ہدایات لے کر جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سمات ملتبی کر دی 2015 میں بطور لاہور ہائی کورٹ جج جسٹس منصور علی شاہ نے وفاقی محتصب کو خاتون کے خلاف حیرہ سانی کا روائی سے روک دیا تھا وفاقی محتصب نے حکم امتنا پر جسٹس منصور کو توہین عدالت کا نوٹس اور وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے بھارت چیمپئنز ٹروفی کے لیے کیوں پاکستان نہیں آئے گا آئی سی سی نے بھارتی کرکٹ بورڈ سے تہریری جواب مانگ لیا پاکستان نہیں جانا تو بھارت کو ٹھوس وجوہات بتانی ہوں گی آئی سی سی وجوہات کا جائزہ لے کر بھارت کے بارے میں حتمی فیصہ کرے گا ذرائع کی مطابق بھارت کے پاکستان نہ جانے کی وجوہات جائز نہ ہوئی تو بھارتی ٹیم کو پاکستان آنے کے لیے کہا جائے گا بھارت تیار نہ ہوا تو اس کی جگہ رینکنگ میں نوے نمبر کی ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے چیمپئنز ٹروفی میں شریک نہ ہونے سے آئی سی سی کو پچاس کروڑ اور بھارتی کرکٹ بورڈ کو دس کروڑ ڈالر کا نقصان ہوگا پچھلے دنوں بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو زبانی طور پر پاکستان نہ جانے کے بارے میں بتایا تھا پاکستان نے آئی سی سی کو خط لک کر بھارت سے تحریری طور پر ٹھوس وجوہات بتانے کے بارے میں کہا تھا کھیل ممالک کو جوڑنے کا ذریعہ ہوتے ہیں پاکستان اور بھارت دونوں باہمی تعلقات پر بات کر سکتے ہیں امریکہ کھیلوں کی سفاعت کاری کو ترجیح دیتا ہے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل کی پریس بریفنگ نو نومبر کو کوئٹا میں ہونے والے دہشتگرد حملے کی مزمت لواہکین سے اظہار تازیہ کہا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان ہمارا شراکتدار ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کراچی کے ساحل سے کچھرا لہروں کے ساتھ دور دراز جزیروں تک پہنچ گیا وہیرہ عرب کے ورعو جزیرے پر پلاسٹک کی تھیلیاں اور تبیق فضلہ آبی حیات کی بقا کے لیے خطرہ ماہرین کا کہنا ہے کہ محول کو علودگی سے بچانے کے لیے ہمیں پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کرنا ہوگا ننکانہ صاحب میں بابا گروہ نانک کے جنم دن کی تقریبات جاری اس ایک ہی آتری مذہبی رسومات کے ایڈائیگی میں مصروف وزیر داخلہ موسیٰ نفی گاونر اور وزیر آلہ پنجا مریم نواز کی بابا گروہ نانک کے جنم دن پر سکھ برادری کو مبارک بات گازہ میں اسٹائیلی فورسز نے چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس فلسینیوں کو شہید کر دیا لبنان میں اسٹائیلی فورسز کی شہری دفاع کے مرکرز پر بمباری سے طبی عملے کے چار اور بارہ ریسکیو اہل کاروں سمیت اٹھارہ شہری شہید حزباللہ کا اسٹائیل کے دو فوجی اڈوک و میزائل حملوں میں نشانہ بنانے کا دعویہ شام کے دال حکومت دمشق پر اسٹائیلی فضائی حملے میں پندرہ فراد شہید ہو گئے اسٹائیل کا دعویہ ہے کہ دمشق پر حملے میں فلسطینی اسلامی جہاد کے مسلح گروپ کو نشانہ بنایا گیا اسٹائیل اور فرانس کے فٹبال میچ کے طوران اسٹائیلی مددہ فرانسیسی مددہوں سے لڑ پڑے پیرس میں ہوئے میچ کے دوران غازہ جنگ کے مخالفین کناروں کے باعث اسٹائیلی مددہ سے اخبہ ہو گئے موقع پر موجود سیکیروٹی فورسز نے صورتحال پر بمشکل قابو پایا ریاض میں فیشن شو کے ساپ میوزک کتر کا جینیفر لوپیس سمیت مقبول گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا مارڈلز نے ریم پر فیشن کے جنبے دکھے موسیقی